السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں اثر کی نماز کے بعد کیا ہم قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں کیا فرض نماز سنت نماز نوافل نماز واجب نماز کیا ہم اثر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں کیا اثر کی نماز کے بعد دروشی پڑھ سکتے ہیں ذکر و اذکار کر سکتے ہیں یا کوئی اور نیک کام اثر کے بعد کر سکتے ہیں یا نہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی بتانے والے ہیں چونکہ دوستوں بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ ایک کنفیوزن سا بنا رہتا ہے کہ بھائی اثر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے تو ان باتوں کی حقیقت کیا ہے انشاءاللہ تعالی میں دو منٹ کے اندر میں ان تمام باتوں کا خلاصہ کرنے والا ہوں بس آپ سے گزارش ہے کی ویڈیو کا آپ آخر تک دیکھئے ویڈیو کا آپ کو پسند آتی ہے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے دوستوں دیکھیں اثر کے بعد نماز اثر کے بعد صرف اور صرف دو چیزوں سے روکا گیا ہے ایک سنت نماز پڑھنے سے اور دوسرا نفل نماز پڑھنے سے اثر کی نماز کے بعد یہ دو نمازیں آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں سنت نماز اور نفل نماز اس کے علاوہ جو فرض نماز ہے جیسے غذا نماز ہے یا واجب نماز ہے جیسے وطر کی نماز ہے اگر یہ نمازیں انسان کی قضا ہو گئی فرض نماز یا واجب نماز تو اثر کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں اثر کے بعد آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں لیکن سورج ڈوبنے سے بیس منٹ پہلے اس کو آپ کمپلیٹ کر لیں مکمل کر لیں آپ اثر کی نماز کے بعد صرف اور صرف دو نمازیں نہیں پڑھ سکتے ہیں سنت نماز اور نفل نماز اس کے علاوہ فرض نماز پڑھ سکتے ہیں اور واجب نماز پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ قرآن مقدس کی تلاوت اگر کرنا چاہتے ہیں اثر کی نماز کے بعد تو کر سکتے ہیں اسی طرح سے ذکر و اذکار کرنا چاہتے ہیں اسی طرح سے درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں یا اور وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو خیر و برکت والا ہو جو نیک کام و اثر کے بعد آپ بالکل کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ٹھیک ہے دوستوں چاہے آپ آیت القرصی پڑھیں یا پھر کچھ بھی آپ قرآن مقدس کی تلاوت کریں کچھ بھی آپ ذکر و عذکار کریں قرآن مقدس کی تلاوت کریں اصل کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں جس طرح سے اور وقتوں میں ہم پڑھتے ہیں بارہ بجے رات بھی پڑھ سکتے ہیں ایک بجے رات بھی پڑھ سکتے ہیں اسی طرح سے ہم اصل کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی حرش کی بات نہیں گزارش اس کلپ کو شیئر کریں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ